ڈیٹا ٹرانسفارمیشن ایک ڈیٹا مائننگ کا امپورٹن کنسپٹ ہے جس میں ہمارے پاس جو ڈیٹا کے اٹریبیوٹس ہیں ان کا ہم ٹرانسفارم کرتے ہیں ان ون فارم سے دوسری فارم میں اس میں ایک بہت ہی میجر کنسپٹ ہے جسے کہتے ہیں نارملائزیشن نارملائزیشن کا ایک اور ورڈ بھی ہے بڑا کومنلی یوز جسے کہتے ہیں سٹینڈرڈائزیشن کہ کسی چیز کو سٹینڈرز میں کنورٹ کرنا اب نارملائزیشن یا سٹینڈرائزیشن ہے کیا اب ہوتا کہ اگر ہم ڈیلی لائف کی اگزیمپلز لیں اور اس ڈیلی لائف میں بھی ایک پرٹیکولر فیل ہم اٹھا لیتے ہیں لیٹسے ہم کہتے ہیں ویٹ کسی معاشرے میں ویٹ کو میجر کرنے کا میکنزم جو ہے وہ کلو گرامز ہے اور کہیں پہ وہ پاؤنڈز میں لیا جاتا ہے کہیں پہ گرامز میں بھی ہم کرتے ہیں تو اب ہوگا کیا کہ اگر ہم اپنا ایسا ڈیٹا فیل بنا رہے ہیں ڈیٹا بیس بنا رہے ہیں جہاں پہ ہم ویٹ کو کہیں پہ گرامز میں لے رہے ہیں کہیں پہ کلو گرامز میں اور کہیں پہ پاؤنڈز میں تو ہوگا کیا کہ اگر جو ویلیوز گرامز میں لی گئی ہیں تو وہ بہت ہیوج ہوں گی کلو گرامز میں ویلیو کم ہوں گی پاؤنڈز میں ان میڈل ہوں گی تو ہمیں ایسا میکنزم چاہیے کہ جہاں پہ ان تینوں کی ویٹیج جو ہے وہ سیم رہے اس ویٹیج کو سیم کرنے کا جو طریقہ ہے that is called normalization اور standardization اب یہ normalization اور standardization سے مراد کیا ہے کہ data کو ایک specific range میں convert کیا جاتا ہے اب specific range یا range کیا ہے وہ زیادہ تر cases میں 0 اور 1 یا minus 1 اور 1 کے درمیان ہوتی ہے اب اس کے طریقے کیا ہیں کون کون سے ways ہیں یہ کرنے کے one by one ان ways کو دیکھتے ہیں number one جو way ہے that is called min max normalization اب یہ min max normalization کیا ہے اور یہ کیسے کام کرتی ہے اس کو اس فارمولے کی مدد سے ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں normalization کا جو سب سے پہلا concept ہے that is called min max normalization اب آپ میں سے ہر کوئی جانتا ہے کہ minimum value data کی کیا ہے اور maximum value کیا ہوتی ہے for example اگر یہاں پہ میں ایک data کی values لکھوں لیٹسے میں values لکھتا ہوں 6, 16, 76, 90, 2 تو آپ easily بتا سکتے ہیں کہ ان میں جو minimum value ہے that is 2 اور جو maximum value that is 90 اچھا اب یہ جو min max normalization ہے یہ ان دونوں concept کو use کرتے ہوئے جو ہمیں given value ہے اس کو change کرنے میں help کرے گی اور یہ نئی value ہوگی یہ کیا ہوگی ایک specific range میں ہوگی جیسے جو ranges ہو سکتی ہیں that can be between 0 and 1 اور minus 1 to 1 اب یہاں پہ میں نے ایک فارمولا دیا اچھا وہ فارمولا ہمارے پاس کیسے کام کر رہا ہے یہ v جو ہے یہ ہمارے پاس current value ہے جو ہمارے پاس کسی بھی attribute کی actual value ہے that is v اور v dash کیا ہوگی جو ہم نئی value جب convert کر دیں گے ایک specific range میں convert کر دیں گے normalize کر دیں گے standardize کر دیں گے تو جو value produce ہوگی that is called v dash اب اس کا فارمولا کیا ہے کہ ہم نے actual value میں سے minimum find out minus کرنا ہے maximum minus minimum نیچے اور یہ new max اور new min new max اور new min کیا ہے جیسے اس particular case میں it is 0 and sorry this is 1 and this is 0 تو یہ ہمارے پاس ایک simple سا فارمولا ہے جس کی مدد سے ہم کسی بھی value کو ایک 0 اور 1 کی range میں convert کر سکتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں جیسے یہاں پہ ہم نے ایک example دی کہ ہمارے پاس number ہے 73,600 اور اس کو ہم convert کرنا چاہ رہے ہیں in the range of 0 and 1 اور اس کے اندر جو minimum range ہے that is 12,000 and 98,000 جب ان values کو ہم نے فارمولے میں put کیا تو 73,600 جو ہے یہ ہمارے پاس actual value ہے 12,000 is minimum value 98,000 is maximum value 1 is the new maximum value and 0 is the new minimum value تو ہمارے پاس جو range آئی it becomes 0.716 تو ہوا کیا کہ 73,600 جو ہے وہ convert ہو گیا 0.716 میں moving on ہمارے پاس second normalization کا common mechanism جو ہے اسے ہم کہتے ہیں z-score normalization اس سے مراد کیا ہے کہ جیسے ہم نے پہلے ایک lecture میں دیکھا تھا کہ جو z-score ہوتا ہے that is dependent on mean and standard deviation of a variable یا ایک جو ہمارے پاس data موجود ہے اس میں mean کیا ہے اور variance کیا ہے یا standard deviation کیا ہے اس کے اوپر focus ہوتا ہے اسی طرح ہم کیا کرتے ہیں کہ جو ہمارے پاس current value ہے یا جو actual value ہے اسے ہم convert کرنا چاہ رہے ہیں normalized value میں تو اس کے لئے جو formula ہے وہ یہ ہے اب اس formula میں ہمیں کیا چاہیے یہ ہمیں mean چاہیے کہ جو ہمارا data اس کا mean کیا ہے اور اس کی standard deviation کیا ہے تو یہ جو formula یہاں پہ ہے that is v minus mean of the vector اور یہ a جو ہے basically اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ vector کا a ہے vector سے مراد کیا ہے اگر ہمارے پاس 5 values لکھی ہوئی ہیں تو ان کا average value کیا ہے اسی طرح ان میں standard deviation کیا ہے taking one example of the previous slide 73,600 اگر ہم اسے convert کرنا چاہ رہے ہیں اس کی z score میں تو ہمیں کیا چاہیے کہ اس vector کا average کیا ہے اور اس vector کی standard deviation کیا ہے ان دونوں کی مزہ سے جو ہم اس کا z score نکالیں گے that would be this one تو جو second mechanism normalization کا ہم نے دیکھا وہ z score ہے جو mean اور standard deviation کو follow کر رہے ہیں final جو اس میں چیز ہے وہ ہے ہمارے پاس decimal scaling normalization اس میں decimal scaling normalization سے مراد ہم کیا لیتے ہیں کہ جو ہمارے پاس value ہے actual value اس کو ہم convert کریں گے کیسے based on decimal values decimal یہ values اور j کیا ہے j basically ہمارے پاس وہ value ہے کہ ہمارے پاس decimal کا کتنا حصہ موجود ہے let's say کہ اگر ہمارے پاس 1000 ہے تو اس کی value j کی value 3 بنے گی اس کے ایک example ہم لیتے ہیں let's say کہ ہم values لے لیتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک a vector جس کی values ہیں minus 986 to 917 اب ہم کیا چاہ رہے ہیں کہ ان کو convert کرنا چاہ رہے ہیں اور find out کرنا چاہ رہے ہیں کہ after decimal scaling ان کی normalized standardized value کیا ہوگی تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ ان کی maximum absolute value کیا ہے maximum absolute value اس سے مراد کہ ہم minus کا sign ختم کر دیں گے تو وہ کیا بن جائے گی 986 یہ ہماری maximum absolute value اب یہ ہمارے پاس 3 decimals میں ہے تو ہم اسے کہیں گے j becomes 3 اب یہاں سے ہم کیا نکالیں گے کہ ان دونوں کی جو values بنیں گی they become 0.986 and 0.917 تو یہ ہمارے پاس decimal scaling بن جائے گی تو to conclude this module میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ normalization کرنے کے 3 mechanisms ہم نے دیکھے first one is min max normalization which is based on the values of minimum values and the maximum values of vector second one is z score normalization which is based on average and standard deviation of vector اور third that is decimal scaling normalization اور وہ کی چیز پہ فوکس کریے کہ ہمارے پر decimal values کیا موجود ہیں جن کے مدد سے ہم یہ values نکال سکتے ہیں تو normalization یا standardization جو ہے وہ کیا ہے کہ data کو ایک fix format میں ایک specific range میں convert کر دینا